اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اے مومنوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی نیوز کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو اس کی تفتیش کرو ایسا نہ ہو کی نادانی میں اور بگیر پختہ علم کے بگیر آثنٹک سورس کے کسی پر کوئی الزام رکھ دو اور بعد میں تمہیں ندامت پٹھانی پڑے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خبروں سے متعلق اخبار سے متعلق حالات سے متعلق واقعات سے متعلق یا الزامات سے متعلق ایک اصول دیا ہے کہ ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں جو نیوز آتی ہیں اور جو واقعات ہمیں سنائی جاتے ہیں بتائی جاتے ہیں وہ کسی بھی دور سے متعلق ہو کسی بھی واقعے سے متعلق ہو ماضی سے متعلق ہو یا حال سے متعلق ہو ہمیں بغیر تحقیق کے اور بغیر تفتیش کے ان پر ایمان نہیں لانا چاہئے ہمارے ہاں دیکھئے تاریخ کی جو کتابیں ہیں اور جو تاریخی واقعات بیان ہوئی ہیں ان واقعات کو بیان کرنے والے عام طور سے جو مشہور لوگ ہیں وہ سب کے سب فاسق فاجر ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں نیک لوگ بھی ہیں لیکن ان کی بیانات ان کی روایات بہت کم ہیں اکثریت یعنی تاریخ کا جو اکثر حصہ ہے تاریخ سے مراد جو بات کے واقعات ہیں باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو واقعات ہیں جو سیرت کے واقعات ہیں تو الحمدللہ صحابے کرام نے بیان کی ہے حدیث کی کتابوں میں ہیں ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بعد میں جو واقعات اور انما ہوئے جو حالات پیش آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تو ان واقعات ان حالات ان اخبار کو بیان کرنے والے جو مشہور رواعت ہیں معروف رواعت ہیں ان کی اکثریت قذابین کی ہے جھوٹے لوگوں کی ہے فاسق فاجر لوگوں کی ہے تو ہمیں ان کی کوئی بات کسی بھی کتاب میں مل جائے تو آنکھ بند کر کے ہم اس پر ایمان نہیں لاسکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تفتیش کرنا اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے گہرائی میں جا کے نہیں چھان بھی کریں گے تو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کسی پر ظلم ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ نائنصافی ہو سکتی ہے ہم کسی پر کوئی بہتان لگا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بری ہو یہ بات یاد رکھیں کہ جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جھوٹی خبریں فیلائی جاتی ہیں تو کبھی کبھی حق اتنا اندر دبا دیا جاتا ہے کہ اسے اُبھار کے باہر لگنا بڑا مشکل ہوگتا ہے اور اچھے خاصے لوگ بھی پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں نے باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہیں بنائی ہیں اچھے خاصے لوگ کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کی بولی بولنے لگتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو آپ دیکھیں اہد رسالت کا واقعہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہیات ہیں زندہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں آپ کی ازواج متحرات میں امت کی ماں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوں میں سب سے افضل اس وقت سب سے افضل ترین اور سب سے محبوب ترین جو بیوی تھی وہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دین کے دشمنان منافقین ایک الزام لگاتے ہیں ایک بہتان لگاتے ہیں بہت ہی غلط بہتان لگاتے ہیں اس بہتان کو یہ بہتان باز یہ جھوٹے لوگ یہ مکار لوگ اس کو اس طرح سے مشہور کرتے ہیں اور ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس میں تین صحابے کرام بھی ان لوگوں کی باتیں سن کے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے تھے کسی طرح سے ان کی بھی کچھ باتیں وہ لوگ بولنے لگے حالانکہ یہ صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے تھے نبی موجود ہیں نبی کی بیوی پاک باز بیوی موجود ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بوجود بھی تین صحابہ اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے جو منافقیل نے رچایا تھا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا جب برپا کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کتنے شدید ہوتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں صحابے کرام کی موجودگی میں ان سب کے موجودگی میں سب سے بہترین دور میں اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کس صحابے کرام اس کے اثرات کی شکار ہو جاتے ہیں حق کو اس طرح سے چھپایا اور باطل کا اس طرح سے پرچار کیا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا سورس نہیں تھا کوئی ایسی عدالت نہیں بچی تھی کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا تھا کہ جھوٹوں کو ایکسپوز کیا جائے اور سچائی کو نکال کے باہر لائے جائے کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس معاملے کو کیسے ہنڈل کیا جائے بلاقر اللہ رب العالمین آسمان سے وہی نازل کرتا ہے رمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی بیان کی جاتی ہے کہ وہ پاکباز ہیں اور جن لوگوں نے یہ بات گڑھی ہے وہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں منافقین کی کارستانی ہیں ان لوگوں نے یہ جھوٹ پھیلایا ہے جب اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے اللہ رب العالمین سچائی علاقے سامنے رکھتا ہے تب جا کے حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے حقائق کو اس طرح سے دفن کیا جھوٹ کا ایسا پروپیگنڈا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے وہی نازل کرنی پڑی اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی تب جا کے دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہوا اس کے بعد ان تین صحابہ اکرام پر کھوڑے لگائے دیں تین صحابہ جو ان سے متاثر ہو گئے تھے ان کو سزا دی گئی کہ آپ لوگوں نے ان کی باتیں کیوں کی ان لوگوں نے جو اتہامات لگائے تھے ان کی بولی تم نے کیوں بولی تو اب دیکھیں اس وقت تین گروہ تھے جب یہ معاملہ اٹھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اعظام لگا تو مومنین کی صحابہ اکرام کے تین گروہ تھے ایک گروہ وہ تھا جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن نظر رکھتا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بارے میں مطلب ان کی کوئی رائے نہیں تھی مطلب وہ کوئی تفسرہ نہیں کر رہے تھے وہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہے تھے وہ کسی طرح کی بات نہیں کر رہے تھے یا یہ کہلے لیے کہ وہ خاموش تھے یقین ان کا بھی حسن زند تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ کے تعلق سے لیکن جو منافقین کے فیلائے باتیں تھی ان کے تعلق سے اپنے زبان نہیں کھولا ہوں تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے ان سے متاثر ہو گئے اب جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور براج ظاہر کی گئی تو جن لوگوں نے تائید کی تھی وہ بھی ان کا بھی کچھ نہیں بگڑا جو خاموش تھے ان کا بھی کچھ نہیں بگڑا بگڑا ان کا جنہوں نے زبان کھولی جو اصل مجرم تھے وہ تو وہ تو ایکسپوز ہوئے ان کی تو بات چھوڑو لیکن وہ جو سیدھے سادھے لوگ تھے اچھے خاصے لوگ تھے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا انہوں نے اپنی زبان اس طریقی بول کے اور اس طریقے بارے میں رائے دیکھے یا تفسرہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بھی سزا کا مستحق قرار دے دیا بنا لیا اور پھر ان کو سزا بھی دی گئی آپ سوچیں کہ یہ یہاں اس واقعے سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب پروپیگنڈے پھیلائے جائیں جھوٹ پھیلائے جائے اعظام لگائے جائے تو ہمیں بگے سوچیں سمجھیں کسی پر تفسرہ نہیں کرنا چاہیے لوگ اس طرح سے مکاریاں کرتے ہیں حقیقت کو اس طرح چھپاتے ہیں کہ اس کو سامنے لانا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ پرانے واقعات دیکھیں سور بکرا میں گائے کا واقعہ ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے تو قاتل کون ہے اس کا پتہ لگانا اس وقت کسی کے بس کا تھا ہی نہیں کچھ ایسے مکار ہوتے ہیں کہ کسی کا قتل کر کے کسی کا خون کر کے قاتل کو ایسا انڈرگراؤن کرتے ہیں ایسا چھپاتے ہیں کہ اس کا نام نہیں آتا ہے اور کسی اور کے سر پہ الزام ڈال دیتے ہیں چنانچہ جو سور بکرا کیا آتا ہے کہ گائے زبا کرو تو اس کا پس منظر یہ ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے ایک آدمی کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کے کسی اور کے دروازے پہ رکھ دیا تاکہ قتل کا الزام اس پہ لگ جائے اب ہوا کیا مارا کسی اور نے الزام کسی اور پہ لگ گیا اب اس حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا کہ یہ جو مقتول ہے جس کو مارا گیا آخر اس کا قتل ہے کون قاتل پکڑ ہی میں نہیں آرہا قاتل تک کوئی پہنچ ہی نہیں پا رہا تو اب اس کا حل یہ ہی نکھا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حل پیش کیا جس کو کوئی جھوٹلا ہی نہیں سکتا یعنی کوئی گواہ نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی ایویڈنس نہیں اب قاتل ہے کون تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو مارا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دو یہ زندہ کر دو خود بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا تو باقیدہ اس کے لیے اس کا پروسس جو بتائے گیا ہوئی کہ گائے زبا کرو گائے کا گوش اس کی لاش پر مارو یہ زندہ ہوگے بتا دے گا مجھے کس نے مارا تو وہ ایسے کیا گیا پورا لمبا واقعہ ہے لمبی کہانی ہے کہ گائے کو تلاش کرنے میں بنوسائل نے کیا کیا سوالات کیے بلاخر فائنلی وہ ایک گائے کو لاتے ہیں زبا کرتے ہیں اس کی گوشت کو اس لاش پر مارتے ہیں وہ آدمی زندہ ہوتا ہے بتاتا ہے کہ مجھے کس نے مارا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ نہیں کیا ہوتا تو اس سچائی کو سامنے لانے کا دھرتی پر کوئی ایویڈینس نہیں تھا کہ اس کو کس نے مارا ہے دھرتی پر اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کوئی ایویڈینس نہیں تھا کہ اس آدمی کو کس نے مارا ہے اس کو سچائی کو سامنے لانے کے لیے قاتل کو ایسا انڈرگراؤن کیا تھا ایسا چھپایا تھا کہ اللہ نے اس قاتل کو سامنے لانے کے لئے ایکسپوز کرنے کے لئے اس قاتل کو بے نقاب کرنے کے لئے لاش ہی کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو مرا چل تو زندہ ہو تو ہی بتا تجھ کو کس نے مارا ہے کیونکہ اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ کس نے مارا ہے یعنی مرنے والا خود بول دے کہ ہم کو کس نے مارا ہے اس لئے مرنے والا آج کی دور میں بھی اگر کوئی مرنے والا یعنی مرنے سے چند منٹ پہلے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھے کس نے مارا ہے تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ بہت اہمیت کا عامل ہوتا ہے صحیح بخاری قدیس ہے نا کہ ایک عورت کو کچل کے پتھروں سے سر کچل کے اس کو مار دیا مار دیا گیا اب اس کو جب اس عورت کو دیکھا گیا کہ مرتی ہوئی حالت میں تو اٹھا کے لائے گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گیا تو قاتل تو مر کے بھگ چکا وہاں بھی کوئی ایوڈنس نہیں کی کس نے مارا تو اس عورت کے سامنے کچھ لوگ آئے اور جن لوگوں پہ شک تھا اس کا نام بتانے لگے صحیح بخاری قدیس ہے یہ کہ کیا تمہیں اس نے مارا ہے تو ایسے خاموش لے ٹی وی کیا تمہیں اس نے مارا ہے تو پھر ایک اور نام آیا کیا تمہیں اس نے مارا ہے تو اس نے فعاشارت ویراسیہ نام اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں اسی نے مجھے مارا بول بھی نہیں سے اشارہ کیا اس اشارے کی بنیاد پر اس کو اتنا بڑا ایوڈنس مانا گیا کہ اس کو پکڑ کے اس کو قتل کروا دیا گیا جس نے اس کو مارا تھا اسلام خون کا بدلہ خون ہے تو دیکھیں جو مقتول ہے جس کو مارا گیا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ کتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے بیان دے دے کہ مجھے کس نے مارا ہے تو وہ سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے تو مر چکا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ نے اسے سے بولوا ہے تو بتا تجھ کو کس نے مارا ہے تو کسی بھی واقعے میں اگر جس کو مارا گیا ہے جس کو شہید کیا گیا قتل کیا گیا اگر اس کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے کس نے مارا ہے تو بتا یہ اس سے زیادہ اہم بات کیا ہو سکتی ہے یہ جو واقعی کرولہ ہے یہ جو پورے دس دنوں میں بیان کیا جاتا ہے اگر تاریخ کی کتابیں آپ کھولیں گے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کئی ایسی روایات منصوب ہیں جس میں باقعدہ یہ ملتا ہے ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ملتا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے مارا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے کوفہ جن لوگوں کی دعوت پر میں آیا ہوں یہی لوگ میرے قاتل ہیں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ بولا ہے کئی دفعہ بولا ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں البدہ والنہائی کی روایت ہے ابن قصر نے نکل کیا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے پاس خطوط بھیجے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اہل بیعت کے خون سے ہولی کھلنا چاہتے ہیں اور ہمارا اور لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں تو یہ سب واقعے سے پہلے ہی انہوں نے بیان دے دیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں جب مکہ میں تھے کوفہ جار رہے تو اس ٹائم جب خطوط آئے تو راستے میں ایک جگہ رکھتے ہیں اور وہاں بھی کچھ کوفیوں سے بات چیت ہوتی ہے تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں خط دیا ہے وَلَا رَا هُمْ إِلَّا قَاتِلِي اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے قتل کے ارادہ کرتے ہیں اور پھر میدان جب لائی شڑ گئی جنہوں نے ہمیں بلایا اور یہی لوگ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہیں یہ لوگ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ان کی وفات کے کیعنی آخری سانس تک ان کا ایک نہیں تین چار سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ مجھے مارنے والے یہ ہیں یہ ہیں یہ اتنا بڑا ایویڈنس ہونے کے باوجود ہی اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کا قاتل کہیں اور ڈھونڈ رہی ہے کہ فلانے مارا دھواکے نے مارا جس کو شہید کیا گیا اس نے خود اسٹیٹمنٹ دے دیا اس کے علاوہ دوسری سب سے بڑی گواہی کیا ہوتی ہے آئی ویٹنس کی چشندید گواہ کہ اگر اس نے کوئی گواہی نہیں لی تو جس نے قتل ہوتی بھی دیکھا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے تو میدان کربلہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے زین العبدین یہ بیمار تھے اور یہ پورے واقعے کے آئی ویٹنس چشندید گواہ ہیں انہوں نے ایک ایک پل کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے بعد یہ بھی قافلہ کوفہ کی طرف گیا اور کوفہ سے قریب پہنچے تو کوفہ کی عورتیں رونے لگی تو زین العبدین نے کیا کہا کہا کی کہ اگر یہ عورتیں ہم پر رو رہے تو ہمیں مارنے والا کون ہے آپ سوچیں جو چشندید گواہ ہے وہ بھی قتل کا الزام کس پہ رکھ رہا ہے اہلِ کوفہ پہ رکھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں مارا ہے تو اور یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں گھر کی گواہی ہے بیٹے ہیں جن کے باپ کو شہید کیا گیا ہے وہ بیٹا الزام حکومت پہ نہیں یزید پر نہیں وہ بیٹا الزام کوفیوں پہ ڈالنا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے میرے والد کو مارا ہے اسی طرح سے اور آگے بڑھیں تو اس کی اس واقعے کے بعد اہلِ بیعت کہ جو بھی افراد تھے وہ جب تک زندہ رہے ان میں سے کسی ایک نیو ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام یزید پہ نہیں ڈالا اور لوگوں نے ہمیشہ جو ہے کوفیوں کو کہا یعنی خود اہلِ بیعت گھرانے والے اس کے علاوہ اس دور کے سب سے بڑی گواہی ہو سکتی ہے تو صحابہ اکرام جن کو قرآن سچا بولتا ہے نبی سچی بولتے ہیں مسلمان سچی بولتے ہیں صحابہ اکرام اصحابت کل ہم عدول یہ ہمارا عقیدہ ہے ان صحابہ کی اگر کوئی گواہی ہے ان کا بھی اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو کتنا عمیت ترکتا صحیح بخاری ایک روایت ہے عبداللہ عبید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے مچھر کی خون کا مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا دیکھو ان کو مچھر کی خون کی پڑی ہوئی ہے وَقَدْ قَتَلُوا اِبْنَتَ رَسُولِ اللَّهِ جبکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور وہاں ان کو فکر نہیں ہوئی یہ صحابی رسول ہے اور وہ روایت صحیح بخاری میں کیا ہے کہ من اہل العراق وہ عراق کا تھا یعنی عراقیوں پہ اس کا الزام لگایا کس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن یہ الزام یزید پہ نہیں لگایا حکومت پہ نہیں لگایا اگر یزید کے حکم سے یا اس کے اشارے سے یا اس کو خوش کرنے کے لئے یہ ہوا ہوتا تو عبداللہ بن عمر یعراقیوں کو نہیں بولتے سیدھا بولتے یزید نے کر آیا حجاد بن عصف کا مسئلہ دیکھیں آپ یہ عبداللہ بن عمر ہے نا ان کو کسی نے زخمی کر دیا اب اس زخم میں وہ طلب رہتے اور ان کو مارنے والا اللہ علم پتہ نہیں کون تھا لیکن وہ اس واقعے کا ذمہ دار کس کو سمجھتے تھے حجاد بن یعصف کو چنانچہ وہ لیٹے ہوئے تھے تو حجاد بن یعصف آیا ان کو دیکھنے کے لئے حجاد بن یعصف نے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا تھا کسی اور بندے نے عبداللہ بن عمر رضلوں کو زخمی کر دیا تھا تو زخمی ہونے کے بعد جب وہ لیٹے تھے بھی اس طرح پر تو حجاد بن یعصف جو ایک ظالم امیر تھا تو وہ آیا دیکھنے کے لئے کہا ابن عمر آپ کو کس نے مارا ابن عمر نے کہا کہا تو نہیں مارا ابن عمر نے کہا کہا تو نہیں مجھ کو مارا حالانکہ حجاد نے نہیں مارا تھا وہ کسی اور آدمی نہیں مارا تھا لیکن چونکہ ذمہ دار اس کو ماننے تھے حجاج کو تو کہا تو نہیں مارا تو اگر عبداللہ ابن عمر حسین ازنو کی شہادت میں یعصف کو ذمہ دار مانتے تو یہ صحیح حجاج کا نام نہیں لیا وہ سیدھا بولتے یعصف نہیں مارا یہ کیوں کہاں کیا رہا کیوں نہیں مارا ایک ہی شخصیت ہے ان کا گواہی دینے کا انداز ان کے بیانات کا انداز کیا وہ بھی ان کو ملتا ہے اس کے علاوہ عزواج متحرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ انہیں جب پتا چلا تو انہوں نے لانت کی کوفیوں پر احرابتوں پر کہ ان لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو پتل کیا اس کے علاوہ آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں ایک دور آتا ہے واقعی کربلا کی بات کہ مدینہ کی کئی لوگ یزید کے خلاف ہو جاتے ہیں اور مدینہ میں جو یزید کا حاکم اس کے خلاف بغاوت کر لیتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے اس موقع پر حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہے محمد ابن حنفیہ اور یاد رہے کہ اس موقع پر جن لوگوں نے بغاوت کہ اس میں اہل بیت کا ایک بھی فرد نہیں تھا امام ابن کسر نے یہ لکھا ہے اس وقت اہل بیت میں سے کوئی بھی شخص یزید کی خلاف باغیوں میں شامل نہیں تھا محمد بن حنفیہ رحم اللہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور یہ صحیح سنن سے روایت ان سے کہا کہ آپ یزید کے خلاف ہمارا ساتھ گئیں تو انہوں نے کہا یزید میں کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے اس کا کہا وہ تو شراب پیتا ہے تو محمد بن حنفیہ نے کہا اگر وہ شراب پیتا ہے تو یہ بات کیا تم لوگوں نے دیکھی کیا تم لوگوں نے اس کو شراب پیتے ہوئے کیونکہ زائی سی بات ہے کہ یزید ایسا تو نہیں کہ سب کے سامنے بیٹھ کے شراب پیتا تھا ہزاروں لوگ گواہے ہوں تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اتنے اندر کی بات تم کو کیسے پتا چلی شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ٹیبل پر بیٹھے تھے یعنی ساتھ میں تم بھی شراب پی رہے تھے اگر یزید شرابی ہے تو تم بھی شرابی ہو کیونکہ ایک شرابی شرابی کو پچانتا ہوں وہاں کی خبر لائے کون کہ کوئی اگر شراب پیے گا کسی کے سامنے تو اس کا مطلب وہ بھی شرابی ہے گئے شرابی کے ساتھ شراب پیے گا نہیں تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اگر یزید شرابی تھا اور یہ تم گواہی بول رہے ہو تو اس کا مطلب تم بھی بڑھ کے پی رہتے اگر ایک گلاس اس کے ہاتھ میں تو دوسرا تمہارے ہاتھ میں تھا تو کہا نہیں نہیں ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہا نہیں نون سورس سے دعویٰ کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے اور ان پہ ہمیں بھروسہ ہے تو محمد بن حنفیہ نے کہا یہ تو قرآن کا طریقہ نہیں گواہی دینے کا قرآن نے گواہی کا جو میار بتایا ہے یہ میار تو نہیں ہے کہ انون سورس سے بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے مال لیا جائے کیوں شرابی ہے اب ان کے جو الزامات تھے یزید پر انہوں سے کوئی الزام وہ ثابت نہیں کر سکے سب کو کاؤنٹر کر دیا اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان دیا کیا بیان دیا کہا تم لوگ تو کچھ ثابت نہیں کر سکے اب میرا سنو کہا کہ میں یزید کے ساتھ رہ چکا ہوں میں اس کے ساتھ قیام کر چکا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز کا پابند وہ سنت پر عمل کرنے والا تھا اور وہ مسئلے مسائل بھی دریات کرتا تھا علماء سے مسائل پوچھتا تھا میں تو اس کا یہ کردار جانتا ہوں میں تو اس کا یہ اخلاق جانتا ہوں اور تم لوگ اس ساری کہانی کہاں سے لے کر آ رہے ہو تو یہ کون ہے محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور وہ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں شہادت حسین کے بعد اس سے یہ مسئلہ بہت صاف ہو جاتا ہے کہ یقیناً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا ہے مزدوماً شہید کیے گئے لیکن اس کیا ذمہ دار وہ نہیں ہے جس کو آدھ دنیا دکھا رہے ہیں اس کے قاتلین ہیں وہ سب سے برے ہیں اللہ ان کا حساب لے گا لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم کسی کا بھی نام لے کے بطور قاتل نہیں کھڑا کر سکتے ورنہ وہی ہوا نا بنو اسرائیل کا کہ انہوں نے کسی اور آدمی کا نام لے لیا کہ اس نے مارا ہے جبکہ وہ مارنے والا کوئی اور تھا یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھئے کہ انہوں نے لے جا کے کوئے میں پھیک دیا اب جو کوئی آدمی نہیں ملا نا الزام لگانے کے لیے تو لے جا کے بھیڑیے پھر الزام لگ دیا کہ بھیڑیے کھا گیا دائے خون کا الزام کہا کہ اپنا ڈھکے لے ڈال دیا کوئے میں اور ڈال دیا الزام کیا ہے بھیڑیے پھر یہ معاملہ کتنے سالوں کے بعد کھلا یہ سب جانتے تھے سچائی کیا لیکن سچائی کو دبایا گیا اس سچائی کو باہر آنے میں کئی سال لگے یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے ان کے بالبچے ہو گئے اس کے بعد جا کے حقیقت سامنے آئی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے ظلم کیا تھا تو ظالم لوگ جو ہے سچائیوں کو دبا دیتے ہیں خود جرم کرتے ہیں اور الزام کسی اور پر رکھتے ہیں ان کے آنسوں پر مج جاؤ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے وہ قرآن نے نکل کیا ہے کہ وہ روتے ہوئے آئے یعنی شام کو اپنے والد کے پاس خود ہی مارا خود رو رہے آنسوں بارے خود مارنے والے اور خود ہی آنسوں بارے ہیں تو کسی کے آنسوں پر نہیں جانا چاہیے یہ رو رہے ہیں تو بیچارے یہ بری ہوں گے کبھی کبھی مارنے والا روتا ہے قتل کرنے والا روتا ہے آج ہم لوگ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ بہت ساری عورتوں نے اپنے شاہروں کو مروا دیا اور لاش پیٹ کے رو رہی ہیں سینہ پیٹ رہی ہیں انویسٹیگیشن ہوئی تحقیق اس ہی نے مروایا اپنے بائی فرین کے ساتھ مل کے تو ایسے سے نوٹنگ کی آگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارتا ہے کسی کو جان لے لیتا ہے اور مرنے کے بعد بیٹھ کے روتا ہے کہ بھئی یہ رو رہا ہے تو کسی کے آنسوں پر نہیں فیصلہ ہوتا ہے بھئی ایویڈنس پر دلائل پر فیصلہ ہوتا ہے تو جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے کوئی قاضی بھے جھوٹا ہے تو اس کی تفتیش کرو تحقیق کرو اندر تک پہنچنے کی کوشش کرو جب تک سچ سامنے نہیں آتا ہے کھل کر تب تک کوئی کمنٹ مت کرو اس پہ کوئی تفسروں مت کرو ورنہ کسی اور پھر انجانے میں کوئی اعزام لگا دوگے بعد میں تمہیں پشتانا پڑے گا تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہو یہ واقعہ ہو کوئی بھی اور واقعہ ہو بگر تحقیق کے ہمیں آفیت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان بند رکھیں یا تو ہم حسن زن رکھیں اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو کم سے کم ہماری تحقیق نہیں اپا رہی تو اپنی زبان بند رکھیں جب تک کھل کے حقیقت سامنے آئے تب تک بیان بازی نہیں کرنا چاہیے اور نہ بلا وجہ اس میں ہم فس سکتے ہیں الٹا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں بلا وجہ ہم مجرم بن سکتے ہیں جیسے کہ اہد سہابہ کا واقعہ بتا ہے کہ تین سہابہ کو جو ہے سجادی گئی تو آج جو ہم لوگ بول رہے ہیں اور ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کسی کے طرح جو کچھ بھی بول دیا مرنے کے بعد کاروائی ہوگی مرنے کے بعد ایک ایک جملے کا حساب دینا پڑے گا اگر ہم کسی کے بارے کچھ بولتے ہیں اس لئے ہمیں کوئی بھی بات کہنا ہو سو سمجھ کے کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے کی توفیق طرف ہمیں ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن